ادھر بی جے پی جاتی وات پر بھر بھر کر دے رہی تھی گیاں ادھر تیجسوی نے لے لیا بڑا فیصلہ بند ہو گئی جبان بی جے پی کے دعاو کا تیجسوی نے بری طرح دھوڑا لیا ہل گئے بی جے پی نہیں تھا بیہار کی راجنیتی میں ہو گیا بوالا پچھڑوں کے ساتھ ساتھ ہر ورک کو لانے کی پلاننگ ہوئی کامیاب دوزار چوبیس میں تیجسوی کریں گے لالو پرساد یادب کا پورا خواب چاہے وہ اتر پردیش ہو یا پھر بیہار ان دونوں ہی راجیوں میں جاتی کی راجنیتی ہوتی رہی ہے بی جے پی کھل کر برامر سمیلن بلاتی ہے پچھڑوں کا سمیلن کرتی ہے دلیتوں کے گھر جا کر کھانا کھانے کا تماشا کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی خود کو جاتی وات سے دور بتاتی ہے لیکن جب جب اتر پردیش میں خلیش یادب و بیہار میں تیجسوی یادب کا نام لیتے ہیں تو ان کو جاتی واتی بتانے لگتے ہیں صرف یادبوں کی پارٹی بتا کر ماہول بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس بار تیجسوی یادب نے وہ کھیل کر دیا جس کا کاٹ بی جے پی کے کسی نیتہ کے پاس نہیں ہے یعنی موڈی شاہ اور نڈہ سے لے کر بیہار کی سیاست مستقری ہے بی جے پی کا کوئی نیتہ تیجسوی یادب کے سامنے ٹک نہیں پائے گا ایک ہی جھٹکے میں تیجسوی یادب نے اڑا دی بی جے پی کی گلی موڈی شاہ نڈہ کوئی بھی چلاوی پچ پر ٹک نہیں پائے گا سارے ریپورٹ کہ اندر سرکار کے پاس بھیجی جا رہی تھی کہ اگر یہ جاتیگت گڑنا پوری ہو گئی اور اسے تیجسوی یادب نے بیہار میں لاغو کر دیا تو بی جے پی کے لیے بیہار دور کی کوڑی ہو جائے گا اور کبھی وہاں سرکار نہیں بن پاتی اتھر جاتیگت گڑنا کا کام لگ با پورا ہو چکا تھا لیکن تب ہی کوٹ میں یہ چکا داخل کر کے اس رکوا دیا گیا اور جیسے ہی کوٹ کا آدیش آیا بی جے پی جشن منانے لگی لیکن تیجسوی یادب کا پارہ آئی ہو گیا تھا جس پر تیجسوی نے موڈی اور شاہ کو چنوٹی تک دیڑا لی تھی لیکن اب تیجسوی یادب نے ایک ایسا داؤں چل دیا ہے کہ بی جے پی اپنے ہی بنائی جال میں فض گئی ہے ایک تو پہلے سے ہی جاتیگت گڑنا کے رکنے سے لوگوں میں بی جے پی کو لے کر گصہ تھا اور اب تیجسوی نے وہ کام کر دیا جو کام دھلیت نیتہ کے طور پر پہچان رکھنے والی مایواتی نہیں کر پائیں نائی بیہار ویرامولاس پاسوان اور چراک پاسوان کر پائے یہاں تک کہ بی جے پی کی نیتہ بھی شونے ثابت ہوئے راستریہ جنتہ تل نے بابا صاحب بھیم راو آمبیٹکر کی وچاروں پر زور دیتے ہوئے بیہار کے سب 534 پرکھنڈوں میں آمبیٹکر پریچرچہ کرنے کر نڑنے لیا مقصد ہے بیہار کے دلیتوں کو نفرت پر آدارت ہندوٹ کی مہپاش میں فسنے سے بچانا اور سنویدان کی رکشہ کرنا ہندو مسلمان پاکستان جیسے مددوں کو خارج کرتے ہوئے روزگاہ سکھ شاہ اور وکاس کی مددوں پر سنگٹھت کرنا راستریہ جنتہ تل نے کہا کہ اس کے پہلے 26 اپریل سے 3 مئی تک سبھی 101 انومنڈلوں میں سخلطہ پور وقت آمبیٹکر پریچرچہ کا آئیوجن کیا گیا اب تک 534 پرکھنڈوں میں آمبیٹکر پریچرچہ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے یعنی جن دلیتوں کو صرف ستہ کی چاہ بھی سمجھ کر استعمال کیا جاتا رہا اب انہی دلیتوں تک سیدھی پہنچ تیجہ سویادہ کی ہو گئی ہے جس نے جاتیوات کاروپ لگانے والے بی جے پی کی نیتاؤں کی بولتی بند کر دی تو وہیں ان کو فسا بھی دیا پہلے سے ہی جاتیقت گھڑنا نے بیار میں بی جے پی کی حالت خستہ کر رکھی تھی اور پچھڑوں اور دلیتوں کے نشانے پر بی جے پی تھی وہیں اب دلیتوں تک سیدھے تیجہ سویادہ پہنچ رہے ہیں جس نے بی جے پی کی راتوں کی نیند روڑا دیئے اور وہ کنیکشن کار دیا ہے جس کے سارے بی جے پی ستہ میں آتی رہی